ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیش بوک سوپر کوچنگ اس اسی سی سی سیل ایک ایسا ایکزام جس میں ہر سال ہجاروں ویکنسیز اور لاکھوں کی سنکھیا میں اسٹورنٹز ہوئے ہیں وہ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اپ ڈیٹ آئے تھا کہ بھائی سی سیل کا جو آپ کا ایکزام ڈیٹس ہے وہ ریلیس کر دیا گیا ہے تو سی 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 سیل کی جو ہے وہ آپ کے پاس ایکزام ڈیٹس یہاں پر آ چکی ہے اب exam date کے بعد جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ بھائی آپ کا جو application status ہے وہ کب آئے گا تو اسی سوال کا جواب جاننے کی ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ CHSL کا جو آپ کا application status ہے وہ کب آئے گا دیکھیں دھیان دینے آپ پر ہم بات کر رہے ہیں application status کی یعنی جس میں آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا form accept ہوا ہے یا reject ہوا ہے تو یہی ہم یہاں پر discuss کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ share کر دیں آپ کے باقی دوستوں ساتھیوں تک ویڈیو پہنچ جائے چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا present کی situation اور past میں جانا ہوگا notification آپ کا جو ہے وہ کب آئے تھا 6 دسمبر کو 6 دسمبر کو notification آئے تھا کئی سارے surprises آئے تھے اس notification میں جیسے کی exam pattern میں بدلاؤ ہونا آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جو tier 1 ہے اس کو qualifying nature کا ہو جانا یہ سارے بدلاؤ یا آپ بولے surprises ہمیں دیکھنے کو ملیتے exam آپ کا 9 March سے 21 March کے بیچ میں ہونے والا ہے 9 سے 21 March کے بیچ میں آپ کا exam ہوگا تو exam آپ کا 9 March کو ہے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کا application accept ہوا ہے reject ہوا ہے کیونکہ بھائی ہر سال جو بہت بڑی سنگھیا میں جو form ہے جو application ہے وہ reject ہو جاتے ہیں کئی کارن ہوتے ہیں کوئی detail غلط ہوتی ہے photo غلط اپلوڈ کر دیا signature غلط اپلوڈ کر دیا کوئی جانکاری غلط دے دی تو کئی کارن ہوتے ہیں تو application status کب آئے گا اس کو جڑا سمجھتے ہیں MTS کا exam آپ کا 5 July سے 22 July کی بیچ میں ہوا تھا 2022 میں application status آیا 9 June کو یعنی exam سے لگ بگ 25 27 دن پہلے ٹھیک ہے تین اپنا مان لیتے ہیں پھر ایک example اور دیکھتے ہیں SST selection post phase 10 اس کا exam جو ہے وہ آپ کا 1 سے 5 اگست کے بیچ میں تھا application status آیا کب 13 July کو یعنی کتنے دن پہلے exam سے 18 دن پہلے exam سے 18 دن پہلے آپ کا application status یہاں پر release ہوا constable gd کا 26 27 کو آیا تھا تھوڑا اس میں confusion ہے ٹھیک ہے اور آپ کا 26 27 کو application status آیا exam آپ کا 10 جنوری سے تھا یعنی دو ہفتے پہلے ٹھیک ہے دو ہفتے پہلے آپ کا application status آیا تو ہم نے کیا دیکھا دو ہفتے تین ہفتے کے بیچ میں دو سے تین ہفتے کے بیچ میں application status آ رہا ہے یعنی exam سے لگ بگ 15 سے 20 دن پہلے جو ہے آپ کا application status آنے کی سمبھاونا یہاں پر بنتی ہے تو CTSL کا آپ کا جو exam ہے وہ تو بھائی 9 March کو ہونا ہے 9 March سے شروع ہونا ہے تو آپ کا application status کب آئے گا تو آپ مان کے چھلیے application status جو ہے وہ آپ کا فروری کے تیسرے ہفتے میں آنے کے چانسز ہیں میرے انسار جو آپ کا application status ہے وہ 15 فروری سے اور 25 فروری کے بیچ میں آنے کی سمبھاونا بن رہی ہے 15 فروری سے 25 فروری کے بیچ میں آپ کا application status جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد آپ کے admit card آئیں گے اور application status بھی میں آپ کو ہمیسہ بتاتا آیا ہوں کہ SSC میں application status ہو گئے یا admit card ہو گئے وہ ہر reason کے الگ الگ آتے ہیں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں کبھی پہلے ایک ریزن کا آیا پھر چار گھنٹے بعد دوسرے ریزن کا پھر آٹھ گھنٹے بعد تیسرے ریزن کا پھر اگلے دن چوتھے ریزن کا آ گیا پھر اگلے دن تو فیر میں پانچ میں ریزن کا اس طرح سے الگ لگ ریزن وائز آپ کے application status جو ہیں اور admit card آتے ہیں اور exam دیکھئے CTSL کا exam جو ہے کتنے چل رہا 9 سے لے کے 21 دن تک exam چل رہا ہے تو بھائی تھوڑے تھوڑے سمیہ میں application status ریز ہوتے رہیں گے اور جو آپ کے admit card ہے وہ exam سے 4 دن پہلے آئے گا جس کا exam 9 march کو ہوگا اس کا admit card جو ہے 4 یا 5 march کو آئے گا یہ چیز آپ مانکہ چلئے 4 یا 5 march کو آپ کا admit card آئے گا تو application status جو ہے وہ آپ کا 15 سے 25 فروری کے بیچ میں آنے کے چانسز ہیں SSC CHSL کے تو SSC CHSL کا آپ کا application status کب آئے گا یہ جواب ہمیں مل گیا ہے تیاری کیسے کرنی ہے golden opportunity ہے exam کی date آپ کے پاس ہے اچھے سے تیاری کریے preparation میں لگ جائیے exam آپ کو crack کرنا ہے اس بار سرکاری نوکری کا سپنا پورا کرنا ہے اور super coaching جو ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ایک بہترین جو ہے آپ کے لیے SSL کا جو ہے پاس آیا ہے 3 مہینے کا جس میں آپ گھر بیٹے اپنی تیاری کر پائیں گے انڈیا کے بیس سپر ٹیچر سے پڑھ کے 15 پلس کورسز مل رہے ہیں انڈیا کی سپر ٹیچر کس میں فل کورس بھی ہے تیار ون تیار ٹو دونوں آپ کے کبر ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو ڈیمو کلاس مل جائے گا 1000 پلس لائپ کلاسز مل رہے ہیں جس میں آپ کے ریویزن ڈاوٹ کلاس پریویس پیپر سامل ہے 1100 پلس موک ٹیسٹ مل رہے ہیں اور آپ کو پیڈی ایف میں سٹیڈی نوٹس بھی یہاں پر مل رہے ہیں سب ہی سبجیکٹس کے اور سب کچھ آپ کو بلکل لیٹیس پیٹرن پر مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی کفائیت ہی دام میں تین مہینے کا سبسکرشن 284 روپیز کا ہے اس میں بھی آپ کو ڈسکاونٹ ملے گا اپلائی کوپن میں جائیے کوپن آپ کو اپلائی کرنا ہے انوراغ ANURAG یہ کوپن ڈالی ہے ڈسکاونٹ مل جائے گا یہ دیکھیں 269 روپیز میں آپ کو تین مہینے کا یہ ہے سی ایسیل کا پاس مل رہا ہے تو بہترین موقع ہے بہترین آفر ہے جلدی سے انرول کیجئے اس موقع کا اس آفر کا فائدہ اٹھائیے کیونکہ بہت بڑی آپرچنٹی آپ نے سی ایسی ایسیل کا ایکزام کریک کرنے کی اور اپلیکی سے اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کو کب آئے گا میں نے بتا دیا ہے ایکزام ڈیٹس آپ کے پاس ہیں تو مشن موڈ میں تیاری کریے اس پار سیلیکشن آپ کو لینا ہے اچھے سے محنت کریے ایک مہینہ جو بچا ہے ایکزام میں اس میں اچھے سے محنت کریے جو جو ٹاپکس آپ کے ویک ہیں ان پر دھیان دیجئے جو سٹرونگ ہیں ان کو اور سٹرونگ کیلئے موق ٹیسٹ لگائیے ٹھیک ہے ساری چیزیں مطلب جو ہے اچھے سے محنت کریے ایکزام کریک آپ کا ضرور ہوگا اور اسی کے ساتھ اب سیشن کو ختم کریں گے آپ لوگ اپنی ایکزام پرپریشن اور اپ ڈیٹس سپر کوچنگ کے ساتھ بنے رہیے